اسلام علیکم آگے سکول سے آپ آگیا اور یہ کیا لکھا ہے بھائی i did great in my show and tell آپ نے اچھا perform کیا ماشاءاللہ very good boy ماشاءاللہ ڈائیکوان ڈو کیا جا آپ نے very good ماشاءاللہ السلام علیکم and welcome back to another vlog کیسے ہیں آپ لوگ خیریہ سے ڈیٹا کے مزے میں ہیں بھائی آج آپ کا بہت زیادہ excited ہے کیونکہ finally اتنے سارے دنوں کے انتظار کے بعد ہماری گاڑی white travel تیار ہو کے آج ہمیں ملنے والی ہے اور اس وقت ٹائم ہو رہا ہے دوپہر کے سوا دو اور چار بجے تک کہ انہوں نے مجھے ٹائم دیا تھا کہ بجن چار بجے آ جائیں اور اپنی گاڑی لے جائیں تو تیار ہو جائیں آپ لوگ انشاءاللہ گاڑی بھی آپ کو دکھائیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو چھت کا میں کام کرانے کا سوچ رہا تھا اس کی ہم نے جو ہے نا درخواست جمع کرائی ہوم منسٹری میں مطلب ابو کے پاس رات کو آکے ہم نے جو ہے نا پورا خرچہ ورچہ سب ابو کو بتایا تو ابو نے کہا نائی بیٹا نائی پچاس آٹھ ہزار تک تو چلو سمجھ آتا تھا لیکن جب یہ کہانی ڈبل ٹرپل پہ جاتی بھی نظر آ رہی ہے تو ابھی روک جاؤ فیلال تو درخواست ہماری جو ہے نا وہ ہولڈ پہ چلی گئی اب پتہ نہیں ہے کب تک ہولڈ پہ رہتی اور محمد احمد کو سلا دیا ہے اب جو ہے نا وراغ سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو باہر لے کے چلتے ہیں اپنے ساتھ آ جائیں اور دیکھیں کبھی کبھی جانا آپ کو بھائی یہاں سے بتایا کیسے ہوتا تھا یہ دیکھیں یہ یہ اور یہ یہاں پہ آپ کو جو ہے نا تھوڑا سا کوئی چینج نظر آ رہا ہو وہ چینج یہ ہے کہ یہاں پہ ایک عدد ہمارا ڈی فیزر ہوا کرتا تھا جس کی ضرورت دکان پہ زیادہ تھی اور گھر پہ بالکل بھی نہیں تھی تو آج صبح صبح ہم نے جائنا اس کو بھی اپنی وی آئی بی پاپسیکل پر موف کرا دیا یہ کتنے لوگوں کو کرنا آتا ہے ذرا یہ بتائیں مجھے چلیں بھائی گاڑی کی ڈیلیوری لینے کے لیے ہم لوگ عددان بھائی کے ساتھ نکل گئے ہیں لیکن گاڑی ریسیب کرنے سے پہلے ہمارے پاس ایک مشن ہے وہ مشن انشاءاللہ انشاءاللہ میں پورا کرنا ہے مشن پتہ کیا ہے یہ دیکھیں آپ کے بھائی کے ہاتھ میں اس وقت ٹوئنٹی تھاؤزن روپیز ہے یہ ٹوئنٹی تھاؤزن روپیز ہم نے کسی محنت کرنے والے بھائی کو ڈھونڈنا ہے صحیح جو کہ محنت کر رہے ہوں اس دوب کے اندر گرمی کے اندر ہم انشاءاللہ ان کو گفت کریں گے یہ دیکھیں جی یہ ایک بابا جی نظر آئے ہیں کافی سینئر سیٹیزن ہیں ان کے رکشے کی آپ کنڈیشن دیکھ لیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ پورے رکشے کی حالت جو ہے وہ یہ ہے یہ بہت ہی خستہ حالت کے اندر رکشہ ہے اور بڑی ایج کے ہیں بابا جی نا ادنان بھائی آپ نے جو ہے یہ بابا جی کو فالو کرنا ہے ٹھیک ہے بلکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے رکشے کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے کہ آپ ٹوئنٹی تھاؤزن سے اماؤنٹ بڑھا کے ٹھرٹی تھاؤزن کرنا پڑے گا میری جیب میں دس ہزار تو اور نہیں نکلے لیکن پانچ ہزار نکل گئے مطلب بیس سے پچیس ہزار ہو گئے یہ بھی کافی انشاءاللہ بلکہ اس طرح روک کے دوں گا نا اچھا نہیں لگے گا میں ایک کام کرتا ہوں بائیک سے اتر جاتا ہوں اور رکشے میں بیٹھ جاتا ہوں صحیح اور ان کو بولتا ہوں کہ آگے مجھے اتار دیں اور پھر دیتا ہوں گفتن کو چلیں جی بابا جی کو ہم نے روک لیا ہے اور میں ان سے ابھی سواری لے رہا ہوں اسلام علیکم کیسے ہیں بابا جی خیریت سے ہیں ٹھیک ہے بابا جی دھرا جی جانا ہے چلیں جی بہت مہربانی بابا جی بہت مہربانی آپ کی کتنے پیسے دعا آپ کو جو مناسب یہ لیں پچیس ہزار روپے ہیں ٹھیک ہے جی توفہ ہے آپ کے لئے صحیح ہے باجان جزاک اللہ بہت شکریہ ہاتھ اٹھا کے دعا دے رہے ہیں ابھی بابا جی ہاتھ اٹھا کے دعا بھی دے رہے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ کے کچھ باتیں بھی کر رہے ہیں اب آپ سوچ لیں کہ بس کتنا قیمتی مومنٹ ہے یہ کتنی دعایں ملی ہوں گی بھائی گاڑی تیار ہونے میں ابھی بھی آدھا پونہ گھنٹہ لگے گا تو ہم آگئے ہیں وی آئی پی پاپسکل پر اور وی آئی پاپسکل پر جو ہے نا کچھ ہم نے چیزیں چینج کرائیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں آج اسلام علیکم کیسے ہیں باجان خیریس ہیں ٹھیک ٹاک ہیں بھائی الحمدللہ ہمارے وی آئی پاپسکل میں آج دو چینجز آئیں ایک چینج تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہو گا یہ دی فریزر آ گیا بھائی ہمارے پا انیوز برینڈ نیو دی فریزر تھا جس کو ہم یہاں پہ لے کے آگئے ہیں سہیے کل سے اس کو انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے دوسرا چینج یہ ہے ہماری ٹیم کو اس میں بڑی آسانی ہونے والی ہے کہ یہ جو ہمارا پوپسکلز کا جو فریزر تھا نا اس کا ڈسپلی نہیں تھا ہمارے پاس پرپر جب ہم نے شاپ کی اوپننگ کی تھی نا اس وقت ہم نے اکرالک کا ڈسپلی بنایا تھا جس کے اندھا ہم ساری فرنٹ پر پوپسکلز رکھا کرتے تھے لیکن اس میں پوپسکلز کو پرپر کولنگ جو ٹیمپریچر جو ٹھنڈک چاہی ہوتی تھی نا وہ پہنچتی نہیں تھی سہیے نا تو وہ ہم نے پھر نکال کے پھیک دیا تھا اکرالک کا سارا اب ہم نے یہ دیکھیں اس طرح کی جالیاں بنوالی ہیں سہیے نا یہ بڑی اچھی پریزنٹیبل بھی لگ رہی ہیں ان کو فلیورز نکالنے میں بھی آسانی ہو جائے کی مطلب سب وی آئی پی سیٹ اپ ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا با جان وی آئی پی سیٹ اپ نہیں دعوت میں لوں گا آج کیونکہ اب آپ کو کام کرنے میں آسانی ہوگی تو مجھے آپ ایک پوپسکلز کھلائیں یہ آگے آجائی فالسہ بہار آئے 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 بسم اللہ رحمان رحمه داروزہ کھلے گا اور ہماری وائٹ نکالی ویٹرو آپ کو نظر آئی گا انشاءاللہ جیسے ہی اندر آئے ہیں یہ کیا کیا آپ نے میری گاڑی کے ساتھیا کیسی لگی آپ کو آپ کی گاڑی یہ تو بلکل اچھی نہیں لگ رہی مستوہ بھائی جیسا آپ کا بجٹ تھا اس حساب سے تو یہ ہی بنے گی اتنا کم بجٹ نہیں تھا ہمارا اندر سے دیکھتے ذرا یہ تو کوئی جھوڑا ہی لین ہو رہا بلکہ جو تا وہ ہی نکال دیا ہے مزا کر رہا ہے آپ کا بھائی ہماری گاڑی تو یہ کھڑی بھی ہے میرے سامنے دکھا تمہا آپ لوگ تیار ہیں آپ لوگ ماشا اللہ ماشا اللہ آپ لوگ گاڑی چیک کریں میں بلکل فرنٹ سے سٹارٹ کرتا ہوں اس کی ویڈیو یہ چیک کریں ماشا اللہ ماشا اللہ بلکل لوگی چینج ہوگی ہے بھائی ایسی چمک رہی ہے لیکن یہ جو چمک ہے کراچی کے اندر جب چلے گی ایک دو دن کے اندر برابر ہو جائی ہے ایسا ہی ہے بھائی بلکل برابر ہو جائی ہے دستی بیدر ہے ہاں دستی ہے ایسا ہی ہے لیکن آپ گاڑی چیک کریں ماشا اللہ کتنی زبردست تیار کیے انہوں نے اب یہ دیکھیں آپ یہ پہلے ریڈ تھا اس کو گرے کرا دیا تو اب یہ وائٹ کے ساتھ بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں سارے کالے جو سٹیکر تھے یہ سب کچھ ہٹا دیا اب کیا ہوگی ہے ڈیسین ہوگی گاڑی ہے پوری وائٹ ہوگی پیچھے سے بھی آپ کو دکھا دیا اچھا یہ جتنے بھی ہے یہ سارے ہم نے فرش پینٹ کروا دیا ٹھیک ہے جو لوہ کا یہ سب کچھ لگاوا ہے اس کے اندر تو ماشاءاللہ جو گاڑی بلکل ریڈ ہو چکی ہے جس دن گاڑی میں علی بھائی کو دینے کے لیے آئیتا اس دن علی بھائی نے ایک بات کہی تھی کہ بھجان تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن وی آئی بھی سیٹ اپ ہو جائے گا تو علی بھائی واقعی وی آئی بھی سیٹ اپ ہو گیا الحمدلہ آپ خوش ہیں ہم خوش ہیں آپ کے بجت کے حساب سے بلکل ہوگی بہترین ہو گیا پہلے تو ہم یہ دیکھ کے ڈر گئے تھے بھاجان لازٹ ٹائم بھی ہم نے جب اپنی کالی علی گاڑی یہاں سے تیار کرائی تھی وہ بھی بلکل اپ ٹو دا مارک تیار ہوئی تھی اور یہ بھی الحمدلہ بڑی وی آئی بھی تیار ہو گئی اور یہ جو برابر میں گاڑی کھڑی بھی ہے جس کے ساتھ میں مزاگ کر رہا تھا یہ گاڑی کو آپ لوگ ہلکا نہیں لیجے گا مطلب یہ کوئی سکرائپ نہیں ہے یہ پورا پروجیکٹ ہے ابھی علی بھائی بتا رہے تھے کہ اس کو تقریباً تقریباً چھے مہینے لگیں گے لیکن یہ گاڑی اس لیول کی گاڑی بن جائے گی کہ آپ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے تو میں نے ان کو بولا ہے کہ اگر یہ گاڑی آپ تیار کرتے ہیں اور جب بن جائے تو ہمیں دکھائیے گا ضرور ہم انشاءاللہ اس کو ویڈیو میں دکھائیں گے اور اس طرح کی گاڑیاں شوکین لوگ بنواتے ہیں اب گاڑی اندر سے بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور یہ جو پولیش ہوتی ہے پوری یہ ساری چیزیں لگتی ہیں اس کی جو خوشبو ہوتی ہے یہ الگ ہوتی ہے بلکل بائی دوئے ہم نے گلیز آٹو اسپا سے سارا کام کرایا ہے لوکیشن بھی ڈال دیتا ہوں میں ان کی ڈسکرپشن کے اندر آپ نے بھی کوئی کام ہم کرانا ہو تو یہاں سے کرا لیجئے کا بڑا وی آئی پی سائٹ اپ ہے تو یہ ہو گیا بجان اندر سے سین سارا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں زبردست ہو گیا لیکن ونس اگین یہ سارے ششکے جو چمک دھمک ہوتی ہیں گاڑی کی یہ صرف ایک آدھے دن کی کہانی ہے اس کے جب آپ شہر کے اندر اپنے روٹین کے اندر چھلاتے ہیں تو یہ صرف مٹی کے اندر ہی گھومتی ہے گاڑی بالکل خراب ہوتی ہے اب میرے دماغ میں صرف ایک ہی چیز چل رہی گیا کہ ٹرپ پہ کہاں جاؤں چلیں جی فائنلی اب اس گاڑی کی رخصتی کا ٹائم آگیا ہے علی بھائی اس کو رخصت کر رہے ہیں اپنے پاس سے نئی نئی چیز کی جو ایک اپنی ایلگی ویلی ہوتی ہے حالانکہ برینڈ نئی گاڑی تو نہیں ہے یہ بھی یوز میں ہے لیکن پھر بھی مطلب ہمارے پر نئی نئی گاڑی آئی ہے صاحب ستری ہے تبھی شروع شروع میں ہمیں اس کا بڑا خیال رکھیں گے لیکن کچھ دنوں کے بعد یہ بھی برابر ہی ہو جاتی مطلب کوئی بھی چیز ہو انسان نئی بائک لیتا ہے گاڑی لیتا ہے کچھ ہو لیتا ہے شروع شروع میں بڑی ویلی ہوتی ہے آئی ساتھ ست کی ویلی آٹوماتکلی ڈاؤن ہو جاتی ہے اشانے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہی سقھر لنا حازا وما کنا لہو مکرینین و انہا الہ ربنا لمنکلیمون بھائی تونا تیز ایسی چلتا ہے سریج بناوا ہے پورا نا دمبا چیک کریں آپ کتنا ہیوی یار ما شا اللہ بہت ہی پیارا دمبا کھڑاوا ہے یہاں پہ یار اب سب سے پہلے اس کا آئیل چینج کرانا ہے آئیل چینج اس کا ڈیو آ ہوئے اور بس دکان بند نہ ہوگئی ہو یار رات کے ٹائم پر کالے شیشوں کا ایک پرابلم ہے برابر میں سے کوئی بھی آتا ہوا یار ٹرننگ پر نظر نہیں آتا یہ ایک مشکل ہے اس کی الحمدللہ آئل والی دکان کھلی مل گئی ہم کو چلیں جی الحمدللہ گاڑی کا آئل بھی چینج ہوگی آپ گاڑی جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ایڈوینچرز کرنے کے لیے بلکل تیار ہو چکی ہے تو اب کل کے ولوگ میں آپ لوگ کے ساتھ ملتے ہیں ابھی کا ولوگ یہی پر اینڈ کرتے ہیں کیونکہ آپ کے بھائی کی جانا حالت خراب ہو گئی یہ اتنی بھوک لگی ہے آپ کا بھائی بلکل لوگ یہ ہے تو جاتے ہیں بھائی کچھ گھر پہ کھاپا شابہ کرتے ہیں اور کل کے ولوگ میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا بھائی کے چینل کو سبسکرائب پر لیجئے گا سلام علیکم